جب اپنا بورٹ دینے کے لئے جانا تو ڈلی کی سرکار کو یاد کر لیں ہمارے نیتا اروند کے دریوال کے کام کو یاد کر لیں ایک ایسی سرکار جس نے بجلی کا دام آرہا کیا ایک ایسی سرکار جس نے بیس ہجار لیٹر پانی مستقرنے کا کام کیا ایک ایسی سرکار جس نے سرکاری سکولوں میں سوئیمنگ پل کا نرمار کروایا سرکاری سکولوں میں ورلڈ کلاس ہاکی کے ڈراؤن بنوائے ایک ایسی سرکار جس نے کہا اگر آپ کے بچے کا داخلہ میڈیکل میں ہو جائے انجینئرنگ میں ہو جائے تو بی بی کا کہنا گھر بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے دس لاکھ روپے کا ایجوکیسن لول بغیر پیاج کے آپ کے بچوں کی پڑھائی کے لیے ہلی کی کیتریوان سرکار دیتی ہے ایک ایسی سرکار جس نے پانچ فرائی اوبر کے نرمان میں تین سو کروڑ روپے بچانے کا کام کیا اور جب تین سو کروڑ روپے بچ گئے تو لوگوں نے کیجریوال جی سے پوچھا کیجریوال جی ان پیسوں کا کیا کرو گے تو کیجریوال جی نے کہا دلی کے سرکاری اسپتالوں میں دوائیں مفت کی جائیں گے ایک ایسی سرکار جس نے بگلانگوں کی پینسن دو گناتی برہو آن کی پینسن دو گناتی برکھوں کی پینسن دو گناتی جس نے بجرگوں کو تیر اتھیاترہ کرانے کی یوزنا لائیں ایک ایسی سرکار جس سرکار نے کیس ٹیچر کی تنخواہ دو گناہ کی آنگن باری کی تنخواہ دو گناہ کی کسانوں کو ہندوستان کی آجادی کے بعد سب سے بڑا محبجہ پچاس ہجار روپے ہٹیر محبجہ دینے کا کام کیا اور جوان کی شہادت پر ایک کروڑ کی سمبان ناسی دی جائے جوان جائے کسان کے نعرے کو جمین پر سچ کر کے اگر کسی نے دکھایا ہے تو عام آدمی پاٹی اور اروند کے اندریبال نے دکھایا ہے تو ایک طرف کام کرنے والی سرکار ہے اور دوسری طرف بھانسر بھیل سرکار ہے ہمارے پردان منتری جی ہے جو دن رات بھانسر دینے کا کام کرتے ہیں اوال جلول کب کیا بول جاتے ہیں ان کو خودی پتہ نہیں چلتا صرف سوتے سمائے پردان منتری جی چھپ رہتے ہیں جب تک جتے لگاتار بھانسر دیتے ہیں اور کب کیا بولتے ہیں پتہ نہیں ایک بار چلے گئے بیہار ماسٹر صاحب بیہار میں جا کے بولتے ہیں آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا بیہار میں جا کے بولتے ہیں تچھ سلہ بیہار میں ہے اب بیہاری کھوڑ رہا ہے تچھ سلہ کہاں ہے پھر کہنے لگے جب سکندر بیہار آیا تھا تو بیہاریوں نے اس کو مار کے بھلایا تھا اب سکندر کبھی بیہار گئے ہے پھر کہنے لگے سہید اعجم بھغت سنگھ انمان نکو بار کی جیل میں بند تھے اتحاسگار پریسان بھغت سنگھ کبھی انمان نکو بار کی جیل میں تھے ہی نہیں پھر اکتر پدیس میں کہے تو کہنے لگے سنت کبیر باراؤ بابا گورخنات اور گرنانت دیو جی ایک ساتھ میٹنگ کرتے تھے اب تینوں کے جیون کال میں سائکڑوں سال کا انتر ہے پھر کہنے لگے ہندوستان کی آبادی تو چھے سو کروڑ ہے پھر کہنے لگے پاونوستان پتہ دیوست آپ لوگوں کو مبارک ہو پھر کہنے لگے ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کو گھر کی چاہ بھی مار دی پھر کہنے لگے نالے کی گیس سے چائے بنا دی سناتا تھے آپ کو اب ہماری ماتوں اور بہنوں کو کتنی سمسے آفیں اب ان کو اگر گھر میں چاہ بنانا ہے تو پہلے نالا کھو دنا اس سے گیس نکال لیے پھر چاہ بنا دی یہ موڈی جی کہہ رہے ہیں یہ موڈی جی کہہ رہے ہیں نالے کی گیس سے چاہ بنا دی تو اناب سناب کب کیا بولتے ہیں ان کو خود ہی پتا نہیں رہتا اور جب کیجریوال جی نے اسی لیے پوچھ دیا بھائی آپ نے دگری بتا دو تم ناراج ہوگا کہتے ہیں دگری نہیں بتائیں تو پردان منطری جی کب کیا بولیں گے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ان کے بھانسر سے ساوڈاند ہے ہمارے یہاں پریلی میں ملتا ہے ممیرے کا سرما اس پہ لکھا رہتا ہے نکالوں سے جو اور سے بولیے نکالوں سے ان سے ساوڈاند ہے ابھی چناؤ آ گیا ہے تو ہندوستان کی بات نہیں کر رہے کسان کو معافجہ کیوں نہیں دیا اس کی بات نہیں کر رہے اس دیس میں کسانوں کو فسل کا ٹیر گناہ دام کیوں نہیں دیا اس کی بات نہیں کر رہے پندرہ لاکھ کیوں نہیں آیا اس کی بات نہیں کر رہے محلاؤں کی سرکشہ کے لئے کیا کیا اس کی بات نہیں کر رہے جی ایس جی کیوں پڑھا دی اس کی بات نہیں کر رہے نوڑ بندی سے دیس کو برباد کیوں کر دیا اس کی بات نہیں کر رہے ہیں سب سے زیادہ ہمارے جوان جی کے تارکال میں شہید ہوئے اس پر بات نہیں کر رہے ہیں چناو آیا ہے تو پاکستان 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 کی بات کر رہے ہیں مودی جی یہ ہندوستان کا چناو ہے اور ہم کو جوان چاہیے پندرہ لاکھ پہ تم نے کیا کیا دو کرو روجگار پہ تم نے کیا کیا یہ پاکستان کا چناو نہیں ہے ہر چناو میں قدرات میں پاکستان یاد آتا ہے یوپی میں پاکستان آج یاد آتا ہے دیس کا چناو ہو رہا ہے تو اس میں بھی پاکستان پاکستان کر رہے ہو یہ پاکستان پاکستان کرنے سے کام نہیں چلے گا یہ ہندوستان کا چناو ہے اور اس میں ہندوستان کے مطلع پر ہم کو جواب دو یہ نقلی باتیں کرنا بند کرو راج نیتی کا یہ ہند ساپ کے سامنے کھڑا راگو چٹھا جس نے اپنی جندگی میں کروڑوں رکعے کی نوکری کو لاکھ مار کے پچھلے چھ سالوں سے لگا تار آندولن کے لیے پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے اس راگو چٹھا کو اپنا بوٹ دے لینا کیونکہ یہ عام آدمی کی پارٹی ہے ہم سب لوگوں کی پارٹی ہیں یہ کسی موڈی کی پارٹی نہیں یہ کسی راہل گاندھی کی پارٹی نہیں یہ کسی تاٹا بلہ امبانی کی پارٹی نہیں یہ کسی عارب پتی کروڑ پتی عدانی کی پارٹی نہیں اس کو عام آدمی نے بنایا ہے عام آدمی نے جتایا ہے اور پورے ملک کے اندر آج جو چند پریواروں کو کچھا ہے اس سے راج نیتی کو نکت کرانا ہے چلے جائیے کاشمیر سیکھ عبداللہ ساروخ عبداللہ عمر عبداللہ ایک ہی پریوار کی پارٹی مفتی محمد صحیح محبوبہ مفتی ایک ہی پریوار کی پارٹی چلے جائیے پنجاب پرکاس سنگھ بادل شکبیر بادل حر سمرت کور بکرم عجیل چھیا آدیس پٹاو سنگھ ایک ہی پریوار کی پارٹی چلے جائیے ہریانا چودری دیویلار ہم پرکاس چوٹالا ابھائی چوٹالا عجیل چوٹالا توسین چوٹالا ایک ہی پریوار کی پارٹی چلے جائیے مہاراستہ پارڈ ڈھاک رے آدیس تھاک رے ایک ہی پریوار کی پارٹی سارت پوار سپریہ سولے عجید پوار ایک ہی پریوار کی پارٹی چلے جائیے اتçon دیش چودری چرم سنگھ چودری عجیس سنگھ جائن چودری ایک ہی پریوار کی پارٹی بولانچنگ یادو احمیز یادو رانکپال یادو شروع پال یادو دھرمیندری یادو تمپل یادو Sahicam پرتیق یادو آدیب سنگھ ایک ہی پریوار کی پارٹی موسیقی 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 ہم جو کہتے ہیں اس کو کر کے دکھاتے ہیں ماتاں و بہنوں کی سرچھا کرنے کا کام کریں گے جس علاقے میں ماتاں و بہنوں کے ساتھ ابحضرتہ ہوگی پتمیجی ہوگی اس علاقے کا تھانے دار دوسرے دن تھانے میں نہیں رہے گا یہ آپ سے کہہ کے جا رہے ہیں یہ آپ سے کہہ کے جاتے ہیں یہ آپ سے کہہ کے جا رہے ہیں 95% آپ کے بچوں کو نمبر ملتا ہے لیکن ان کا داخلہ نہیں ہوتا جس سبت جارے بڑھائیں گے کالج بڑھائیں گے کوئی بھی بچہ دلی کے اندر پڑھائی سے دور نہیں رہے گا سب کو کالجوں میں داخلہ ملے گا اور ہر آدمی کی جندگی کا ایک سپنا ہوتا ہے پکا مکار دلی میں پونڈ راج بنے گا تو ہر پریواز وہ پکا مکار دے گا اس لئے ساتھیوں اور دوستوں اس لئے اپنا ووٹ جب اپنا ووٹ دینے کے لئے جانا تو یاد کر لینا یاد کر لینا چہروں کو اپنے معصوم بچوں کو جن کے لئے کیجری وال جی نے اچھے اسکول کی بیوستہ کی یاد کر لینا آپ کے لئے پانی کا انتجام مفت میں کیا یاد کر لینا آپ کے لئے اسپتال بنائے یاد کر لینا دن رات آپ کے لئے کندر سرکال سے لڑتے رہے نو دن ایل جی کے گھر بھی بیٹھے رہے دھرنا دیا پردرسن کیا سی بی آئی کا چھاپا ان کے دردت پر پڑا میں نے تو کہا موڈی جی کیجری وال پر ایک نہیں ایک ہزار سی بی آئی کے چھاپے ڈال دو دو چار مفتر زیادہ ملیں گے اس سے زیادہ کچھ ملنے والا اس لیے اس بار ہمارے بھائی چھوٹے بھائی راگو چٹھا جی کو اپنا قیمتی ووٹ دینا ہے بارہ مئی کو سما اٹھ کے لائن میں لگ کے گھر کے لوگوں کو پڑوسیوں کو محلے والوں کو لے جا کر لائن میں لگ کے چھاڑو پہ اتنی بٹن دمانے نہ کہ باقیوں کی جمانت جبت ہو جائے اور بھائی راگو چٹھا سنسط نے آپ کی طاقت سے پہنچ جائے بہت بہت شکریہ ایک کلام عام آتمی عام آتمی عام آتمی